بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب ہیڈیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ نائن کی ایکسرسائز نائن پوائنٹ وان کے کوسٹن نمبر سیون کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز نائن پوائنٹ وان کے کوسٹن نمبر وان ٹو سکس قویسنز تک ڈیٹیل سے ان تمام قویسنز کو ڈسسکر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں رہے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز نائن پوائنٹ وان کے کوسٹن نمبر سیون کی جانب چلتے ہیں کوسٹن نمبر سیون ہے ایف اے بی سی آر دہ لینس آف دہ سائیڈ آف آف آ ٹرائنگل اے بی سی دین ٹیل ویچ آف دہ فالیونگ ٹرائنگل آر نوٹ رائٹ آنگل ٹرائنگل اینی آف آنگل اے آنگل بی آنگل سی می بی آر رائٹ آنگل تو ہمیں یہاں پہ لینس دے دی گئے ہیں ٹرائنگل کی ٹھیک ہے اے بی آنڈ سی کی اور ہم نے ان لینس کو یوز کرتے ہوئی یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس ان سے جو ٹرائنگل بنتی ہے آیا کہ وہ رائٹ آنگل ٹرائنگل ہے یا نہیں اب رائٹ آنگل ٹرائنگل ہمارے پاس کون سی رائٹ آنگل ٹرائنگل ہوتی ہے جس کی ہمارے پاس اس طرح سے تھری سائیڈز ہوں اور اس کا ایک انگل نائٹی ڈگری کا جبکہ اس کی جو سائیڈز ہیں وہ اس انداز سے ہوں کہ جو اس کا ہائپوٹینیس کا سکیر ہے وہ ایکول ہو اس کے بیس اور ایلٹیٹیوٹ کے سکیر کے پلس کے یعنی کہ اگر ہائپوٹینیس کا سکیر لیا جائے اور ان دونوں کا سکیر لے کے ان کو ایڈ کیا جائے تو تب ان دونوں کے سکیر کو ایڈ کرنے سے آنسر ہائپوٹینیس کے سکیر کے ایکول آئے تو تب ایسی رائٹ اینگل ٹرائنگل کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ جو ہمارے ہمیں نے ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل کنسٹرٹ کی ہے اس میں میں اس کو سی کہہ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس پوائنٹ کو ہم بھی کہہ لیتے ہیں اور اس پوائنٹ کو اے کہہ لیتے ہیں اور جونسے نیم یہاں پہ ہم نے رکھے ہیں اس چپٹر کے سٹارٹ میں جہاں پہ پیتھا گرس تھیورم کا کونسپٹ ہے تو وہاں پہ جون سے نیم ہائپوٹینیس کے رکھے گئے ہیں اور بیس کا اور الٹیٹوٹ کا وہی نیم ہم اپنی اس ٹرائنگل کے رکھ لیتے ہیں تاکہ اسی فارمولا کو اپلائی کرنے سے ہم آسانی سے یہ فائنڈ اوٹ کر سکیں کہ یہ جو لینٹھ ہیں یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل کی ہیں یا نہیں تو اب جو ہائپوٹینیس ہیں وہ ہمارے پاس ایکول ہے سی کے تو ہم یہاں پہ بھی ہائپوٹینیس کو سی کہہ لیتے ہیں جبکہ یہاں پہ جو بیس ہے وہ ہے بی سی اور وہ اے کے ایکول ہے تو یہاں پہ بھی ہم بی سی اس کو اے کا نیم دے لیتے ہیں اور جبکہ یہاں پہ جو ہمارے پاس الٹیٹوٹ یا پرپینڈکولر ہے اس کا نیم اس نے بی رکھا ہے تو یہاں پہ ہم بھی اس کو بی کہہ لیتے ہیں اب یہی جو ہمارے پاس یہاں پہ فارمولا ہے ہائپوٹینیس اس ایکول ٹو بیس کیر پرس الٹیٹوٹ سکیر اس کا جو دوسرا فرمولا ہے وہ ہمارے پاس ہائپوٹینیس کے یہاں پہ c ہے تو c سکیر ہو گیا اور base ہمارے پاس a ہے تو a سکیر ہو گیا اور جو altitude ہے وہ ہمارے پاس b ہے تو altitude کی جگہ b سکیر ہو گیا تو یہ وہ فرمولا ہے جس کو ہم use کریں گے اور find کریں گے کہ آیا کہ یہ جو length ہے وہ right angle triangle کی length ہے یا نہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے فرمولا by using پیتھا گورس تھیورم تو پیتھا گورس تھیورم کا فرمولا apply کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی ابھی learn کیا ہے پیتھا گورس کا تھیورم equal ہے ہائپوٹینیس کے اور ہائپوٹینیس سی ہے تو اس کا سکیر is equal to base سکیر تو base ہمارے پاس a ہے اس کا سکیر پلس altitude سکیر تو altitude ہمارے پاس b ہے تو آ گیا b سکیر تو اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ان تمام values کو put کر دینا ہے ٹھیک ہے تو c ہے یہاں پہ تو c کی values نے question میں دی ہوئی ہے 7 تو c کی place پہ آ گیا 7 اور اس کے اوپر آ گیا سکیر is equal to a ہے تو a کی values نے question میں دے رکھی ہے 6 تو آ گیا 6 سکیر پلس ہے b تو b کی values نے ہمیں دی ہوئی ہے 5 تو 5 کے اوپر آ جائے گا سکیر اب ان تمام values کے سکیر open کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 7 کا سکیر open کریں گے تو 7 کے سکیر کا مطلب ہے کہ ہم نے 7 کو 7 سے multiply کرنا ہے تو 7 کو 7 سے multiply کریں گے تو آ جائے گا 49 is equal to ہمارے پاس ہے 6 سکیر تو 6 کے سکیر کا مطلب ہے کہ 6 کو 6 کے ساتھ multiply کرنا ہے تو 6 6 time 36 ہے پلس ہے 5 سکیر تو 5 کے سکیر کا مطلب ہے کہ ہم نے 5 کو 5 سے multiply کرنا ہے تو 5 5 time ہمارے پاس کیا آ گیا 25 49 is equal to اب ان دونوں کو ہم نے add کر لینا ہے پلس کر لینا ہے 36 پلس 25 6 اور 5 11 تو 11 کا 1 یہاں پہ آ گیا اور یہ جو second 1 ہے یہ کہہ رہی چلا گیا 3 اور 2 5 اور 5 میں 1 add کیا تو 6 ہے تو یوں ہمارے پاس 49 کس کے equal آ رہے ہیں 61 کے it means کہ جو پیتھا گورس کی statement ہے جو کہ right angle triangle کے لیے ہے جس میں اگر hypotenuse کا جو سکیر لیا جائے تو وہ ان دونوں کے سکیر کو پلس کرنے سے equal آتا ہے تو یہ اس condition پر پڑا نہیں اتر رہا جو condition right angle triangle کے لیے ہے تو it means کہ ان sides کا equal نہ نہ اس بات کو prove کر رہا ہے کہ یہ ایک right angle triangle کی sides نہیں ہیں یہ جو sides دی ہوئی ہیں یہ right angle triangle کی sides نہیں ہیں تو اس لیے ہم یہاں پہ state میں لکھ دیں گے hence hence the sides جو sides دی ہوئی ہیں hence the sides a b c are not the lengths یہ length نہیں ہے right angle triangle کی اور not the lengths means of right angle triangle triangle اگر ان کا آنسر ایک دوسرے کے equal آتا means کے hypotenuse کا سکیر base کے سکیر اور perpendicular یا altitude کے سکیر کو پلس کرنے کے equal آتا تو پھر یہ جو sides تھیں وہ right angle triangle کی sides ہونا تھی اب چونکہ دونوں sides equal نہیں آئیں تو hence the sides a b c are not the lengths of right angle triangle بسم اللہ الرحمن الرحیم second part ہے اس میں a equal ہے 8k b equal ہے 9k جبکہ c equal ہے اس کے روٹہ 145 کے تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی فارمولا جو کہ پیتھا گورس تھیورم کا فارمولا ہے جس میں ہائپوٹینیس کو c base کو a جبکہ perpendicular کو یا altitude کو b لیا گیا ہے اسی فارمولا کو ہمیں یہاں پہ بھی apply کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ state میں لکھ لیں گے by using پیتھا گورس تھیورم پیتھا گورس تھیورم کو use کرتے ہوئے ہم find کریں گے کیا ہے کہ یہ جو length ہیں یہ right angle triangle کی length ہیں یا نہیں by using پیتھا گورس تھیورم تو پیتھا گورس تھیورم equal ہے c square is equal to a square plus b square تو c ہمارے پاس یہاں پہ 145 کا square root تو c کی place پہ ہم لکھیں گے 145 square root اور اس کے اوپر یہ square آ جائے گا is equal to a تو a ہمارے پاس ہے 8 تو یہاں پہ آ جائے گا 8 اور اس کے اوپر square آ گیا plus b تو b equal ہے 9 کے تو b کی place پہ 9 put کر دیا اور اس کے اوپر square اب ان کو open کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ square ہے اور یہ square root ہے تو square square root سے cancel ہو جاتا ہے تو remaining آ گیا 145 8 کے square کا مطلب ہے کہ ہم نے 8 کو 8 کے ساتھ multiply کرنا ہے تو 8 8 time ہمارے پاس کیا آ گیا 64 plus 9 کے square کا مطلب ہے کہ ہم نے 9 کو 9 کے ساتھ ہی multiply کرنا ہے تو 9 9 time 81 145 is equal to اب ان دونوں کو ہم نے add کر لینا ہے plus کر لینا ہے 64 plus 81 4 plus 1 5 اور 6 plus 8 14 تو یوں ہمارے پاس 145 equal آ گیا ہے 145 کے means کے hypotenuse کا square equal آ گیا ہے base اور perpendicular کے square کے plus کے equal ٹھیک ہے تو دونوں sides کا equal آنا اس بات کو prove کر رہا ہے کہ جو یہ length دی ہوئی ہیں a, b اور c کی hence the sides a, b, c یہ length ہیں are the length of are the lengths of right angle triangle ٹھیک ہے یہ تینوں sides جو دیں گے ہیں یہ right angle triangle کی length ہیں are the lengths of right angle triangle try angle تو یوں ہم نے جسٹ کیا کیا ہے پیتھوگرس تھیورم کا formula apply کیا ہے اور formula apply کرنے کے بعد ان values کو put کیا ہے تو دونوں sides کے equal آ گئی ہیں تو ان کا equal آنا اس بات کو prove کر رہا ہے کہ یہ جو sides ہیں a, b, c are the length of right angle triangle سب اللہ الرحمن الرحیم تھرڈ پار یہ رہم چلتے ہیں تو یہاں پہ a equal ہے 12 کے b equal ہے 5 کے جبکہ c equal ہے 13 کے تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی بتانا ہے کہ آیا کہ یہ جو sides ہیں یہ length ہیں right angle triangle کی یا نہیں تو ادھر بھی ہم پیتھوگرس کا یہ جو formula ہے c square is equal to a square plus b square اسی کو apply کریں گے اور اس formula کی according c جو ہے وہ hypertenious ہے a base ہے جبکہ جو b ہے وہ altitude ہے تو ہم یہاں پہ statement لکھ لیں گے by پیتھوگرس تھیورم we have پیتھوگرس تھیورم کو use کرتے ہوئے ہم formula یہاں پہ apply کریں گے اور پیتھوگرس تھیورم ہمارے پاس equal ہے c square is equal to a square plus b square اب ان تمام کی values اس نے ہمیں کوئسن میں دے رکھی ہے c equal ہے 13 کے تو c کی place پہ ہم put کریں گے 13 اور اس کے اوپر ہمارے پاس آ جائے گا square is equal to a ہے تو a ہمارے پاس equal ہے 12 کے تو a کی place پہ ہم نے 12 لکھا اور اس کے اوپر square ہے تو square لگا دیا plus b ہے ہمارے پاس equal 5 کے تو b کی place پہ آ گیا 5 اور اس کے اوپر آ گیا square ٹھیک ہے اب ان تمام کے ہم نے square open کر لینے ہیں ٹھیک ہے 13 کے square کا مطلب ہے کہ ہم نے 13 کو 13 کے ساتھ ہی multiply کرنا ہے تو ان کو multiply کرتے ہیں تو 3 3 times 9 اور 3 1 times 3 اس کے بعد ہم 1 کے ساتھ اب ان کو add کر لیا 9 اور 3 plus 3 ہمارے پاس آ جائے گا 6 اور آ گیا 1 تو یوں 13 کے square کا مطلب تھا کہ ہم نے 13 کو 13 سے multiply کرنا ہے تو ان کی multiplication سے ہمارے پاس کیا آ گیا 1 6 9 is equal to 12 square تو 12 کے square کا مطلب ہے کہ ہم نے 12 کو 12 کے ساتھ ہی multiply کرنا ہے تو ان کو multiply کر لیتے ہیں 2 2 times 4 اور پھر 2 1 times 2 یہاں پہ cross use کر لیں گے اور پھر 1 2 times 2 اور 1 1 times 1 اب ان کو add کریں گے 4 2 plus 2 4 and 1 تو یوں 12 کے square کا مطلب تھا 12 کو 12 سے multiply کرنا اور وہ equal آ گیا 144 کے plus ہے 5 square تو 5 کے square کا مطلب ہے کہ ہم نے 5 کو 5 سے multiply کرنا ہے تو 5 5 time کیا آ گیا 25 تو یوں یہاں پہ کیا آ گیا 25 اس طرح 169 is equal to اب ان دونوں کو ہم نے add کرنا ہے plus کرنا ہے 144 plus 25 تو 4 plus 5 آ گیا 9 4 plus 2 آ گیا 6 اور next آ گیا 1 تو یوں ان دونوں کو add کرنے سے کیا آ گیا 169 تو یوں دیکھیں دونوں sides آپس میں equal آ گئے ہیں it means کہ جو hypotenious کا square ہے وہ equal ہے base اور perpendicular کے سم کے سم ٹھیک ہے تو اس طرح دونوں sides کا equal آنا اس بات کو proof کر رہا ہے کہ یہ جو a b اور c یہ جو length دی ہوئی ہیں یہ right angle triangle کی length ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ state میں لکھ دیں گے hence the sides جو side دی ہوئی ہیں hence the sides a b c are the وہ length ہیں are the lengths of right angled right angled triangle